www.attableek.com The Reviver of Iman کہ اپنے گران قدر ملفوزات سے ہمیں مستفیض فرمائیں الہمدللہ الہمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عامالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان نسیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسله الى كافة الناس بشيرًا ونذيرًا وداعیًا الى الله بإذنه وسراجًا منيرًا سل اللہ تعالیٰ علیه وعلا آلیه واسحابه ومارک وسلم تسلیمًا كثیرًا كثیرًا اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَذَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌّ إِلَّا أُعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرِ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوْتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُوا أَنْ أَكُونَ أَكْسَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حضرات علماء اکرام مہمانان عظام اور عزیز طلبہ آج کی ہماری مجلس جامعہ حقانیہ کٹھور کے جن طلبہ نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے ان کے اعزاز میں منعقب کی گئی ہے قرآن پاک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو عطا فرمائی اس نعمت کی عظمت اور بلندی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی کوئی اور نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس آدمی نے قرآن پاک کو حاصل کیا اور اس کے بعد اس نے کسی اور صاحب نعمت کو جس کو دنیا کی کوئی اور نعمت دی گئی اپنے سے بہتر سمجھا یعنی یوں خیال کیا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے مجھے قرآن کی شکل میں جو نعمت دی گئی اس کے مقابلے میں وہ اچھی ہے تو اس نے اللہ کی اس نعمت کی جو قرآن پاک کی شکل میں اسے دی گئی ہے ناقدری کی گویا اللہ تبارک و تعالی کی یہ سب سے عظیم نعمت جن بچوں نے اس وقت قرآن پاک کے حفظہ کی تکمیل کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس عظیم نعمت سے انہیں نوازا ہے اس لئے ان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی دنیا کی کوئی اور نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی کی وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل فرمائی جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی فخر فرماتے ہیں میں نے ابھی آپ کے سامنے جو دو حدیثیں پیش کی ہیں ان میں سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ان میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسی نشانی دی گئی جس کو دیکھ کر کے اس زمانے کے لوگ ان کی نبوت پر ایمان لائیں اور ان کی نبوت کو تسلیم کریں ان کا نبی ہونا مانیں ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے جن انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ان کو اسی زمانے کی مناسبت سے ایسی علامتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کی نبوت کی صداقت کے لیے دی گئی تھی جن کو ہم موجزہ سے تعبیر کرتے ہیں اور ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نشانی اور موجزہ عطا فرمایا جس کو دیکھ کر کے اس زمانے کے لوگ ان کی نبوت کو تسلیم کریں ان پر ایمان لائیں ہر زمانے میں کسی نہ کسی چیز کا زور رہا اور اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس زمانے میں بھیجے جانے والے نبی کو ایسی کوئی نشانی ضرور عطا فرمائی جس کو دیکھ کر کے لوگ ان کی نبوت کو تسلیم کریں حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو جس زمانے میں مبعوث کیا گیا وہ وہ زمانہ تھا جبکہ دنیا میں سہر اور جادو کا زور تھا وہ ایک ٹھن کی حیثیت سے بہت زیادہ ترقی کر گیا تھا اور لوگ جادوگروں کو بڑی اہمیت دیتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو ایسے موجزات عطا فرمائے جنہوں نے جادوگروں کے جادو کے اس تلسم کو توڑا اور لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کے بیجے ہوئے نبی کی حقانیت کو واضح اور ثابت کیا حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو جو موجزات دیئے گئے ان میں سے ایک موجزہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی لاتھی کو جب زمین کے اوپر ڈالتے تھے تو وہ سام کی شکل اختیار کر جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو علامت کے طور پر ایک تو نشانی یہ عطا فرمائی اور دوسری نشانی یہ بھی کہ آپ اپنے دست مبارک کو اپنے بغل کے اندر جب ڈالتے تھے اور پھر نکالتے تھے تو وہ روشن اور چمکدار ہو جاتا تھا فرون کے پاس جب پہنچے اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو لے کر اور اس نے علامت و نشانی کا مطالبہ کیا تو انہوں نے یہ دونوں علامتیں اس کے سامنے پیش کی اس کو دیکھ کر وہ حیرت و استعجاب میں پڑ گیا اس نے تو اپنی خدای کا دعویٰ کیا تھا وہ لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ مجھے خدا تسلیم کرو انا ربکم العالیٰ یہ ایک لطیفے کے طور پر فرون ایک مرتبہ شیطان فرون کے پاس آیا اور اس نے یوں کہا کہ تو تو بہت آگے ہی نکل گیا تو نے تو خدای کا دعویٰ کر دیا میں نے بھی آج تک یہ ایسا دعویٰ تو کیا نہیں پھر شیطان نے درخت کے اوپر سے ایک پتہ توڑ کر کے پھر دوبارہ لگا دیا کہا تو ایسا کر سکتا ہے تو کہا کہ نہیں تو کہا دیکھو میرے اندر اللہ نے یہ قدرت دیئے اس کے باوجود میں نے تو آج تک خدای کا دعویٰ نہیں کیا تو کہا کہا کیا پھر میں اس سے باز آگا ایسا مت کرنا ہے تو بہرحال وہ تو خدای کا دعویٰ کیا کرتا تھا اس نے جب یہ علامتیں دیکھی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس تو اس کو یہ خیال ہوا کہ کہیں لوگ میری خدای سے نہ انکار کر لیں تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اس نے اپنے زمانے کے جادوگروں کو جمع کیا اور لوگوں کو کہا کہ یہ بھی اس نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بٹھانا چاہا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے مطالب کہ یہ بھی ایسی ایک جادوگر ہیں جیسے ہمارے زمانے کے اندر جادوگر پائے جاتے ہیں تو اس لیے ہم ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے مقابلے میں کیسے سرخہ روح ہو کر کے وہ کامیاب ہوتے ہیں چنانچہ اس نے جادوگروں کو جمع کیا اس نے اپنی قوم کو یہ سمجھایا کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہارے دین سے تم کو ہٹانا چاہتے ہیں تو ہم اس کا جواب جادوگروں ہی کے ذریعے سے دیتے ہیں چنانچہ اپنے حدود سلطنت میں جو جادوگر تھے ان کو دعوت دی جمع کیا ایک وقت مقرر کیا اور اس وقت مقرر میں مقابلہ تے ہوا ان جادوگروں کو بھی معلوم ہوا اور ان کو یہ بتلایا گیا کہ ایک آدمی ہے اور اس کے پاس بہت بڑا جادو ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے حالات معلوم کیے اور وہ قسم کا لباس پہنتے ہیں تو انہوں نے بھی اسی طرح کا لباس اس روز پہنا لکھا ہے اہل تحقیق میں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عدا بھاگی اور اسی پر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعد میں ہدایت سے نواز آ گیا اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی مشابہت اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے انعامات سے بھی نواز آ جاتا ہے کہ ان کی گمراہی کو ہدایت سے بدل دیا جاتا ہے بہرحال وہ لوگ مقابلے کے لئے آئے حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہ السلام نے ان سے کہا کہ تم ڈالو اپنا کرتب دکھاؤ تو انہوں نے ان کے پاس جو لانچیاں اور رسیاں تھی ان کو ڈالا زمین کے اوپر اور اپنے جادو کے زور سے لوگوں کے خیالات میں ایسا ایسی تبدیلی پیدا کی کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ حرکت کر رہی ہیں اور انہوں نے ساپوں کی شکل اختیار کر لی حضرت موسیٰ علیہ نبینا وآلہ السلام اس منظر کو دیکھ کر کے اولی محلے میں خوف زدہ ہو گئے خوف زدہ یعنی ان ساپوں کو دیکھ کر کے کوئی خوف تاری نہیں ہوا تھا ان کو یہ خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو معجزہ آتا فرمایا ہے وہ بھی اس شکل میں ہے کہ میں جب لانچین کو زمین پر ڈالتا ہوں تو وہ ساپ کی شکل اختیار کر جاتا ہے ان لوگوں نے بھی اپنی لانچیاں اور رسیاں زمین کے اوپر ڈالی ہے اور انہوں نے ایسا گویا لوگوں کے خیالات کے اوپر اپنا اثر ڈالا کہ اس کے نتیجے میں لوگ ان لانچیاں اور رسیاں کو ساپوں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں میں بھی اگر اپنی لانچی کو زمین پر ڈالوں گا اور وہ بھی ساپ کی شکل اختیار کرے گی تو لوگ تو یہ سمجھتے نہیں کہ یہ جادوگر ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں وہ کیسے فرق کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل کا اوپر ہے فوجس فی نفس ہی خیفتن موسیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ نبیہ ناوہ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا خوف یہ تھا کہ ان کو یہ خیال ہوا اس لئے کہ عوام جو ہوا کرتے ہیں وہ تو فرق جانتے لئے وہ ظاہری شکل و صورت کو دیکھا کرتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَانْتَلْعَالَ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ نبیہ ناوہ علیہ السلام کو اتمنان اور تسلی دی گئے کہ آپ گبرائیے نہیں آپ ہی ان لوگوں کے اوپر اوپر رہنے والے ہیں اور ان کے اوپر کامیابی حاصل کرنے والے ہیں آپ ڈالیے اپنی لاتھی کو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیل آئے گئے اس اکمیلان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ نبیہ ناوہ علیہ السلام نے جب اپنی لاتھی ڈالی اور اس لاتھی نے ساپ کی شکل اختیار کی تو ان لوگوں کے ڈالی ہوئی لاتھیاں اور رسیہ جو ساپ سی نظر آ رہی تھی ان سب کو اس نے نگل لیا وہ جادوگر تھے جو آدمی صاحب فن ہوتا ہے نا وہ جانتا ہے کہ چیز کیا ہے ایک بات بیچ میں لطیفے کے طور پر عزت کروں ایک حجام اور نائی تھا وہ بادشاہ سلامت کی حجامت بنایا کرتا تھا بادشاہ سلامت اس کی بہت تعریف کرتے تھے ماشاءاللہ بڑی اچھی حجامت تو بناتا ہے تو وہ گھر آ کر اپنی بیوی کو کہا کرتا تھا کہ میری حجامت اور میرا فن تو ایسا ہے کہ بادشاہ سلامت بھی اس پر ریش گئے ہیں اور بڑی تعریفیں کرتے ہیں بیوی نے کہا بادشاہ کیا جانے کہ کیسی حجامت کا فن کیسا ہے کوئی حجام تیری تعریف کر دے تو کہیں تو بہرحال حقیقت تو یہ ہے کسی بھی چیز کی تعریف جو ہے اس فن کا جاننے والا اس حقیقت کو تسلیم کریں تو اس کو مانا جا سکتا ہے دوسرے لوگوں کو اس کی حقیقت سے واقعیت نہیں ہوا کرتی تو بہرحال ان جادو گوڑوں نے جب یہ کیسیت دیکھی تو وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبیانہ والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈالا ہے وہ جادو نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے اور پوراً حضرت موسیٰ علیہ نبیانہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ان کے دل و دماغ کے اوپر واضح ہو گئی اور اسی وقت انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا کہ ہم ایمان لے آئے پھر ان تو یہ منظر دیکھ کر مبہوت اور حق کا بکہ رہ گیا وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا ان جادوگروں کو جو ایمان لے آئے اس نے دمکی دی کہ میں تمہیں شولی پر چڑھا دوں گا جادوگروں نے اب تو ایمان کی دولت سے نوازے جا چکے تھی اور ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کے دل کے اندر جب وہ سرائت کر جاتی ہے تو دنیا کی کوئی قوت اس کو اندر سے نکال نہیں سکتی انہوں نے کہا کہ فقد ما انتقاد انما تقضی حاضی الحیات الدنیا تو جو کرنا چاہے کر لے کیا کر لے گا بہت بہت تو ہمیں فانسی پر چرا کر کے ہمیں زندگی سے محروم کر دے گا یہ دنیا کا ایک فیصلہ ہے دنیای اعتبار سے بڑے سے بڑا جو تو نقصان پہنچا سکتا ہے پہنچا یہ باقی ہم ایمان سے باز آنے والے نہیں تو بہرحال حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ نبیانہ والی صلی اللہ علیہ وسلم اس فن کے ماہرین جو تھے انہوں نے بھی اس کی حقیقتانیت کو تسلیم کیا تو بہرحال جب جادوگر ہی ایمان لے آئے اور پھرون جو لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا کہ یہ جادوگر ہیں کہ اس کی دھوکے بازی کی حقیقت کھل گئی بہرحال میں یہ ارض کرنا چاہتا تھا کہ ہر نبی کو ہر زمانے میں اسی کے مناسب حال اس زمانے کے حالات کے مناسب موجزہ دیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبیانہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عیسائی موجزہ آتا کیا گیا تھا ان کے زمانے میں تبابت کا ڈاکٹری کا یہ علاج معالجے کا جو فن ہے اس کا زور تھا آج بھی یہ جو باہرین علاج سمجھے جاتے ہیں وہ اسی زمانے کے ہیں جن کی طرح نسبت کی جاتی ہے بہت سے علاج اور معالجوں ہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبیانہ والی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے ایسا موجزہ آتا فرمایا کہ اس زمانے کے جو ماہرین تھے اپنے فن کے وہ بھی ان بیمائیوں کے علاج سے اپنے آپ کو آجز ظاہر کر چکے تھے عبرس یعنی سفید داکھ کی جو بیماری ہوا کرتی ہیں آج بھی لا علاج آج بھی تبابت نے اور ڈاکٹری نے اتنی ترقی کرنے کے باوجود ایسی کوئی دوا تلاش نہیں کی ہے جس سے یہ بیماری دیو ہو جائے تو اس زمانے میں بھی یہی حال تھا نابینا پن تھا اس زمانے کا یہ کی تبابت جو تھی وہ یہ فن تھا نابینا پن کو دور کرنے کا ان کے پاس کوئی علاج بھی بہت بہت تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کی آنکھ لے کر داز دیں گے لیکن اس کی آنکھ میں جو نابینا پن ہے اس کی آنکھ کو باقی رکھتے ہو اس کو دور کرنا داکٹروں کے بس کی بات نہیں ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی اللہ نبینا علیہ السلام کو یہ ایسا موجزہ عطا فرمایا کہ وہ کوری کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اسی طرح اندھے کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے آنکھوں کے اوپر تو وہ بینہ ہو جاتا تھا اور مزید آگے ترقی کرتے ہوئے وہ کہ آپ جان تک ڈال دیا کرتے تھے www.attablague.com the reviver of iman ایسی علامت اور ایسی نشائیں عطا فرمائی کہ جس کو دیکھ کر اس زمانے کے لوگ ایمان لے آئیں آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما کان اللذی اوٹیتو وحیاں اوحاہ اللہ وعیلیہ فارجوہ ناکون اکثرہم تابعاں یوم القیامہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو موجزہ عطا فرمایا جو علامت عطا فرمائی وہ وہی کی شکل میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نازل فرمایا ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار موجزات عطا فرمائے تھے اور مستقل حدیث کی کتابوں میں اس کے اوپر عبواب قائم کیے جاتے ہیں سیرت کی کتابوں میں مستقل باب ہوتا ہے موجزات النبی کا جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موجزات کو شمار کرائے جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑا درختوں نے آپ کو سلام کیا انگلی کے اشارے سے چاند کے ڈوٹکڑے کر دیئے آپ کی انگلیوں میں سے پانی کا چشمہ بہنے لگا یہ ساری چیزیں بے شمار موجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے لیکن وہ سارے موجزات وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ باقی تھے آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے وہ موجزات بھی ختم ہو گئے جیسے آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو موجزات عطا کیے گئے تھے ان کا بھی یہی حال ہے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کی لاتھی ان کے ساتھ گئی اور وہ ہاتھ جس کو وہ اپنی بغل میں لال کر کے نکالا کرتے تھے روشن ہوتا تھا اور دوسرے موجزات جن جن انبیاء کرام علیہ السلام کو دیئے گئے تھے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ موجزات بھی ان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے آج لوگوں کے سامنے وہ موجزات ہیں نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو دوسرے موجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے تھے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گئے دنیا سے لیکن ایک موجزہ اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور یہ وہی وحی اور قرآن پاک کی شکل میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیاء کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جب یہ موجزہ رہتی دنیا تک رہے گا تو اس موجزے کی اس شان کو قیامت تک آنے والے لوگ دیکھیں گے آج بھی قرآن کی وہ شان اور وہ کیفیت باقی ہے کہ قرآن کے آج بھی وہ تاثیر ہے کہ غیر مسلموں کے سامنے اگر آپ ان کو پڑھ کر کے اسی کو بیان کریں ابھی چند روز پہلے ہمارے یہاں کچھ آیت حضرات ادھر جنوبی ہن کی طرف سے جو غیر مسلموں میں دعوت اسلام کا کام کرتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان میں دعوت اسلام کا کام کرنے کے لیے کونسا طریقہ اختیار کرتے ہیں انہوں نے بتلایا کہ ہم کوئی لمبی چوری تقریح ہیں ان کے سامنے نہیں کرتے قرآن پاک کی وہ آیتیں جو مکی دور کے اندر نازل ہوئی ہیں ان آیتوں کو پڑھ کر کے خالی اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح کر دیتے ہیں اکثر وہ ہیں جو ان کو سن کر کے ایمان لے آتے ہیں آج بھی وہ تاثیر ہے تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو موجزہ عطا فرمایا وہ وحیر کی شکل میں ہے اور وہ رہتی دنیا تک باقی رہے گا اس لئے میں امید رکھتا ہوں کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے مقابلے میں میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی چنانچہ حدیث میں بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو پریش کیا گیا کوئی نبی تو وہ ہے جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے یعنی ایک آدمی بھی ان پر ایمان نہیں لایا کوئی نبی وہ ہے جس کے ساتھ ایک آدمی ہے کسی کے ساتھ دو ہیں کسی کے ساتھ تین ہیں کسی کے ساتھ پانچ ہیں کسی کے ساتھ دس ہیں مطلب یہ ہے کہ جیسا جیسا نبی اور اس پر ایمان لانے والے ایک بہت بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ میری امت ہے کہ نہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ دیکھو فقہ کے اندر آسمان کے کناروں پر کہ وہ بھرے ہوئے تھے کہ یہ آپ کے ماننے والے ہیں سب سے زیادہ تعداد ان کی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کی ایک سو بیس صفحے ہوگی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ نبینا وآلہ السلام کو خطاب فرماتے ہوئے فرمائیں گے کہ اے آدم تو اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ نبینا وآلہ السلام ارزہ کریں گے لبے کیا ربی وصابے اے میرے پروتگار میں حاضر ہوں کیا حکم ہے باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ جن لوگوں کو جہنم میں بھیجنا ہے ان کو الگ کرو کہا کہ وہ کون ہیں کہا کہ ہر ہزار کے اندر سے نو سو نانانوئے یہ سن کر کے صحابہ اکرام سہم گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایک ہزار میں سے نو سو نانانوئے اگر جہنم میں جائیں گے تو پھر یہ تو کون ہے جو بچ سکے گا جہنم سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری تعداد یعنی امت محمدیہ کی تعداد دوسروں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سفید بیل کے جسم کے اندر کوئی کالا بال ہو یا کالے بیل کے جسم کے اندر سفید بال ہو تو پورا بیل سفید ہے اس کے اندر جسم میں اگر ایک کالا بال ہے اس کی کیا حصہ سفید بالوں کے سامنے مطلب یہ ہے کہ اللہ تبرک تعالیٰ نے بے شمار انسان پیدا کیے ہیں ان کے مقابلے میں تمہاری کوئی حصیت نہیں اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ تمہاری تعداد یعنی جنت میں جانے والوں میں تمہاری تعداد ایک تہائی کے برابر ہو صحابہ اکرام یہ سن کر کے انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہمارے خوشی کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر راضی ہو کہ جنت میں جانے والوں میں تمہاری تعداد آزی ہو تو اس پر اور خوش ہو کر کے انہوں نے نعرے تکبیر بلند کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پر لازی ہو کہ جنت میں جانے والوں میں تمہاری تعداد دو تہائی ہو تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے یہ مجمعین یہ سن کر کے اور مارے خوشی کے نعرے تکبیر بلند کیا چنانچہ دوسری روایت میں موجود ہے کہ جنت میں جانے والوں کی ایک سو ایسی صفحے ہوں گی میدان حشرہ میں اور ان میں سے ایسی ایک سو بیس صفحے ہوں گی جن میں سے اسی صفحے امت محمدیہ ہوگی جنت میں جانے والوں میں میجوریٹی اور اکثریت امت محمدیہ کی ہوگی تو یہ کیا ہے یہ ہوئی حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شکل میں جو موجودہ عطا فرمایا اسی کی کار فرمائی ہے اسی لئے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ماننے والوں اور مجھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد دوسرے انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوگی تو بہرحال یہ قرآن قریب کریم ہی کا اعجاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور اسی کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو میں نے آیت پڑھی کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وقت زیادہ میں مختصران بات ارض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا قرآن سے پہلے بھی آسمانی کتابیں اور کچھ آسمانی صحیفیں نازل ہوئے ہیں لیکن وہ اپنی رسلی حالت پر باقی نہیں رہے اس لئے کہ ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ نہیں تھا اور قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی وعدہ فرمایا یہ کہہ کر کے کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو اس طرح پورا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مسعود سے رہ کر کے آج تک ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو اپنی قوتوں کو قرآن پاک کے لئے وقف کر دیا اور اسی میں انہوں نے اپنی پوری زندگیاں بسر کی خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے الفراز کا اتنا زیادہ احتمام یہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا وعدہ فرمایا خالی الفاظ کا نہیں ہر چیز کی حفاظت کا وعدہ کیا قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو قرآن ویسے بھی نام ہے الفاظ اور معانی کا تو قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے اس کے معانی کی بھی اور ساتھی ساتھ قرآن سے جتنی بھی چیزیں منسلک ہیں ان تمام کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دے جب قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے جو اپنے آپ کو اس سے منسلک کرے گا اس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اسی وعدے کے زمین میں تو آج بھی اگر ہم اپنی حفاظت کروانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ دیں اور قرآنی احکام کو اپنی زندگیوں کے اندر ہم جاری کر دیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کوئی قوت ہمیں لیست و نابود نہیں کر سکتی برباد نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی حفاظت کا جو وعدہ ہے اس وعدے کے زمین میں ہماری بھی حفاظت ہو جائے گی تو بہرحال یہ الفاظ جو قرآن کے ہیں بلکہ غلمانے تو یہاں تک لکھا کہ الفاظ تو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ الفاظ یہ جمع کا سیغہ ہے لفظ اس کا واحد ہے اور لفظ عربی زبان میں کہتے ہیں لفظہ یلفزو اس کا معنی ہے بھیکنا آدمی اپنی زبان سے جن چیزوں کو باہر نکالتا ہے اس کو الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ الفاظ تو الفاظ ہی ہیں لیکن ان الفاظ پر دلالت کرنے والے جو نقوش ہیں جو قرآن پاک کی صحیفوں میں ہم پڑھتے ہیں ان نقوش کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اس لئے کہ یہ نقوش قرآن پاک کی الفاظ پر دلالت کرنے والے ہیں اور یہ نقوش بھی قیامت تک جب تک اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کی حفاظت مقصود ہے وہاں تک باقی رہیں گے اور پھر ان نقوش کے واسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت ہر زمانے میں ایسی پیدا کی یعنی ایسے لوگ مستقل ایک فن ہے رسم قرآنی کا کہ قرآن پاک کو کس طرح لکھا جائے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قرآن پاک کے جو نسخیں تیار کیے گئے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اتفاق سے آج بھی تمام امت کا اس پر اجماع ہے کہ اسی رسم میں اسی انداز میں قرآن کو لکھا جائے گا اس سے ہٹ کر کے قرآن پاک کو لکھنا جائز نہیں ہے اور اسی لئے قرآن پاک کو قرآنی عربی کے علاوہ کسی اور زبان کے رسم الخط میں لکھنا چاہے تو وہ فقہ نے اس کو منع لکھا ہے آپ فتاوہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ آج کل یہ جو گجراتی رسم الخط میں گجراتی لیپی کے اندر قرآن شائع کیا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے علماء نے اس کو منع لکھا ہے تمام کتب فتاوہ میں اس کی ممانات موجود ہے جو لوگ ایسے قرآن خرید کر کے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو ضرور یہ کہا جائے گا کہ یہ غلط طریقہ ہے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ محبت ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کا شوق ہے اور قرآن پاک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ محنت کر کے باقاعدہ عربی زبان ہی کے اندر اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے اور آپ اگر لگیں گے تو اللہ تبرک تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے آسان کر دیا جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے جو آدمی قرآن کو یاد کرنا چاہے ہم نے اس کے لئے اس کو آسان کر دیا ہے ہے کوئی یاد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ گویا دعوت دی جاری ہے کون ہے یاد کرنے والا حضرت قطعہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام ہونے کی وجہ سے انسانوں کی زبانوں کے اندر طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی زبانوں سے اس کو ادا کرتے یہ تو اللہ تبرک تعالیٰ نے محضر اپنے فضل و کرم سے انسانوں کی زبانوں سے اس کی ادائیگی کو آسان کر دیا ورنہ کہاں طاقت تھی انسانوں کی زبانوں کے اندر کہ اللہ کے اس کلام کو اپنی زبان سے وہ ادا کر دے وہ اللہ کا وہی وعدہ ہے جو اللہ تبرک تعالیٰ نے فرمایا ہے اور یہ کتی بڑی نحمت سے اللہ تبرک تعالیٰ کی حضرت اللہ مانوشہ کشمیری رحمت اللہ علی ہمارے اکابر میں سے ہیں بہت بڑے محدث اور بڑے زبردست حالیم تھے جن کے متعلق اس زمانے میں کہا جاتا تھا چلتا فریتا کتب خانہ انہوں نے وہاں بخاری شریف کی جو آپ کی تقریر ہے فیض الباری اس میں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے قدرت نہیں رکھتے حضرت جبریل کے ذریعے سے تو اتارا گیا باقے اور فرشتے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے اسی لئے انسان بندہ جب نماز کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ اپنا مو انسان کے مو کے ساتھ لگا دیتا ہے تاکہ وہ الفاظ جو اس کے زبان سے لکل رہے ہیں مو سے وہ سیدھے فرشتے کے مو میں جائیں ان کو اتنا شوق ہے قرآن پاک کے ساتھ اتنا گویا تعلق اور رغبت ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تو ہمیں عطا فرمائی اس کی اس قدردانی پر یعنی اس نعمت کے ملنے پر ہمیں تو مارے خوشی کے گویا مرگے مسرت اگر ہوتی موت آ جاتی خوشی کے تو حق تھا اور اس کی قدردانی یہ تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنے کا احتمام کرتے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا اس وعدے ہی کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کا راز تک برابر یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے میں زمین کے ہر خطے میں ایسے لوگ مخصوص کر دیئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن پاک کے لئے وقف کیا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے الفاظ کو محفوظ کرنے کا اور اس کو یاد کرنے کا اتنا زیادہ احتمام تھا کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو حالانکہ نزول وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا بوجھ پڑتا تھا جس کی جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے قرآن نے بھی وہ ایک جگہ پر فرمایا قولن سکیلہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک کی اس وحی کو قول سکیل ایک وزنی بات سے تعبیر کیا ہے قرآن پاک کے اندر تو وہی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی تو آپ کی اونٹنی قصوہ جو اتنی تیز رفتاد تھی اور اتنی مضبوط تھی کہ کوئی اونٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ہمیشہ وہ آگے رہتی تھی تو اس اونٹنی کے اوپر جب آپ ہوتے تھے اور وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کے بود سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی حالانکہ اونٹ جو ہے بڑا قوی اور توانہ جانور سمجھا جاتا ہے اور مزید یہ اندازہ لگائی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبین وحی میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کے نزول کے بعد جو جتنی وحی اس وقت نازل ہو چکی ہوتی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے ان لوگوں کو جو لکھنا جانتے تھے ان کو بلا کر کے اس کو لکھوا بھی لیتے تھے ویسے اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے زیادہ تر مدار حافظے کے اوپر تھا لیکن اس کے باوجود لکھانے کا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احتمام کیا تھا اور کرتے تھے اور آخری دور میں زیادہ تر یہ خدمت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی جاتی تھی اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو آپ ہمیں بلالیتے تھے اور لکھواتے تھے اور لکھوانے کے بعد پھر پڑھواتے تھے اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوتی تو پھر اس کی اسلاح بھی فرما دیا کرتے تھے تو بہرحال ایک منطبہ آپ پر وحی نازل ہوئی لا استویل قائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں وہ اور جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس آیت کے اندر یہ بتلایا ہے غزوہ بدر کے موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی تھی ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی اگرچہ اپنے مفہوم اور معنی کے عموم کے اعتبار سے آئندہ بھی تمام وہ حضرات جو جہاد کے اندر حصہ لینے والے ہیں ان پر صادق آتی ہیں تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ جو لوگ جہاد میں اللہ کے واسطے نکلتے ہیں وہ اور جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اور عجر اور سواب کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے لکھوانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا وہ آئے سامانے کتاوت لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا شروع کیا کہ لکھو لا استویل خائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ آپ جب لکھوانا شروع کیا اور یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی تو حضرت عبداللہ انہوں نے ام مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے پیدایشی طور پر اندے تھے وہ آئے مجلس میں موجود تھے پیچھے سے اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور آکر کے ارض کیا کہ اللہ کے رسول میں تو نابینا ہوں اور اپنے نابینا پن کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا تو اب یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں میں تو اپنی مجبوری کی وجہ سے گھر میں بیٹھا ہوں تو کیا یہ میرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ آفتہ یہ جماعت جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کی دل جوہی اور تسلی کیسی مطلوب تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل جوہی کے لیے آگے نازل فرمایا غیر و علیت درہ اور خالی اتنا ٹکڑا حضرت زہدین نے ثابت فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور جب حضرت عبداللہ امن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی بات پیش کی اسی وقت آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہوئی وہی جب آپ پر نازل ہوتی تھی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور تیز تیز سونس لینے لگتے تھے اور آپ کا جسمہ پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا سخت سردی کے زمانے میں حالانکہ مدینہ منورہ کی سردی جو لوگ جانتے ہیں ان کو وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایسی سردی ہے کہ بعض مرتبہ سردیوں کے زمانے میں نل کا پانی برب بن جاتا ہے اور اس کے باوجود اس سردی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کی صدت اور شدت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے پسینے بہنے لگتا تھا پسینے کے قتلے بہتے تھے تو بہرحال یہ آیت اتنا ہی ٹکڑا نازل ہوا گیا اور درر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری رانگ میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا کچھ حصہ میری رانگ پر پہنگ گیا اور میں نے اتنا بوجھ محسوس کیا گویا میری رانگ کے اوپر اوہد پہاڑ رکھ دیا گیا ہے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میری رانگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی جب حضرت زید بن ثابت کا یہ حال تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل ہو رہی ہوتھی ان کے اوپر بوجھ کی کیا کیفیت ہوگی اور حالانکہ اس وقت اتنا ہی ٹکڑا نازل ہوا غیر اولی الدران اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جو لوگ معذور ہیں وہ تو اس سے حافظ لوگ کہیں گے کہ آجی آیت پڑی تھی بوجھ میں غلق پڑا اب تصریح ہو گیا تو بہرحال یہ ہے اب آیت پوری یوں ہوئی کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں البتہ جو معذور ہیں وہ مستثناء ہیں وہ اپواد روپ ہیں اس کے اندر سے ان کو چھوڑو جو بغیر عذرہ کے جو گھروں میں بیٹھتے ہیں وہ اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے نکلتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ان کو اکمیلان ہو گیا کہ چلو میں عذرہ کی وجہ سے بیٹھتا ہوں تو بہرحال میں تو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ وحی کے نزول کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا شدید بوجھ پڑتا تھا اس کے باوجود وحی کے الفاظ کو محفوظ کرنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ احتمام کرتے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب وحی کے الفاظ کی تلاوت کرتے تھے پڑتے تھے تو بھول نہ جائیں اس خطرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ ساتھ الفاظ کو دہراتے تھے تاکہ یاد ہو جائیں یاد کرنے کے لئے تو قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے کا آپ کو اتنا زیادہ احتمام اور اس دوہرانے کے ایک تو وحی کے نزول کی تکلیف اور پھر اس دوہرانے کا احتمام یہ فکر آپ کو دوہری تکلیف ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اتمنان دلایا گیا کہ لا تحررک بھی لسانک لتا جلبہی انہا علینا جمعہو و قرآن فا اذا قرانہو فالتبیع قرآن کہ آپ اپنی زمان کو حرکر نہ دیجئے تاکہ آپ اس کو جلدی سے حاصل کر لیں آپ بے فکر رہیے اس کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ کر دینا اور اس کے بعد آپ کی زبان سے اس کو پڑوا دینا اس کی ہماری ذمہ داری ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے فرماتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معامل تھا جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو آپ خاموش سر جھکائے بیٹھے رہتے تھے اور جب وحی پوری ہو جاتی تھی تو چاہے کتنی تغیر وحی کیوں نہ ہو پوری صورت کیوں نہ اتری ہو وہ سب آپ کو محفوظ ہو جاتا تھا بہرحال میں تو یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے الفاظ کی حفاظت کا اتنا زیادہ احتمام تھا اور حضرات صحابہ القرام رضواللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی بڑے شوق اور رغبت کے ساتھ قرآن پاک کو یاد کرنے کا احتمام کرتے تھے یہ وہ لوگ تھے جو ایک زمانے تک گمراہی میں بٹکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو نورِ ہدایت عطا فرمایا تھا وہی لوگ اس کی قدر جان سکتے ہیں اور ان کے حافظے تو اتنے قوی تھے کہ ان کو اپنے نصب نامے تو یاد ہوتے تھے اپنے گھوڑوں تک کے نصب نامے محفوظ ہوا کرتے تھے کسی کے پاس گھوڑا ہوتا تھا تو اس کا پورا نصب اس کو یاد ہوتا تھا تو اپنے نصب نامے تو اور بڑے بڑے قصیرے اشار کے ہزاروں ہزار اشار ہوا کرتے تھے ایک مرتبہ سن کر کے یاد ہو جاتے تھے ان کی عورتیں اسی ہوتی تھیں کہ دو مرتبہ سن لیا تو وہ یاد ہو جاتا تھا ہزاروں اشار کا قصیدہ ان کو تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات بڑا احتمام کرتے تھے قرآن پاک کی حفاظت کے لئے اور یہ سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے برابر جاری ہے اور آج بھی اس زمانے میں جبکہ قرآن پاک کی طرف سے غفلت برتی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے پیدا کر دیئے ہیں اور ایسا انتظام کر دیا ہے ہر جگہ کے اوپر کہ وہاں اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو اس کے لئے فارق کر دیا اور ان بندوں نے بھی اپنے آپ کو سارے مشاغل سے ہٹا کر کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی حفاظت کے لئے گویا فارق کر دیا اور پیش کر دیا اور یہ سلسلہ اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے یہ آپ کا یہ مدرسہ ہے اور اس میں جو یہ سلسلہ جاری ہے بڑا قابل مبارک ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور قرآن پاک کو پڑھائے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی جن کے متعلق ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ امت کے اندر سب سے بہترین گروہ اور سب سے افضل جماعت ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی کی ان کو برائے راست خطاب کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر بھی افضل وہ ہیں جو قرآن پاک کو پڑھیں اور پڑھائیں اور یہیں گویا افضلیت کا مہیا قیامت تک کے لئے باقی رہے گا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو بتلا لیا کہ تم میں بہترین اور افضلترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کے سلسلے میں مشغول ہوں اور ان کو سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے کا انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہو تو یہ گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایسی گویا عظیم خوشخبری سنائی گئی ہے کہ دنیا کی کوئی اور نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اسی لئے اس روایت کے راوی حضرت ابو عبد الرحمان عبداللہ ابن حبیب سلمی رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں اور وہ اس روایت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے جس نے مجھے یہاں بٹھایا ہے اور اس روایت کو نقل کرنے والے راوی بتلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی کے اندر لگا دی حافظ ابن حضر اسقلانی جو بخاری شریف کے شعرے ہیں وہ لکھتے ہیں ان کے اس مشغلے کی مدت کی تائین کے لیے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر حجاج ابن یوسف کے دور عمارت تک یہ کام کیا گویا زندگی اسی میں کھپا دی اور پھر انہوں نے بتلایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری سال سے لے کر حجاج ابن یوسف کے دور عمارت کے پہلے سال تک اٹیس سال کا فاصلہ تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے سال سے لے کر حجاج ابن یوسف کی عمارت کے آخری سال تک بہتر سال کا فاصلہ تھا گویا یہ حضرت ابو عبد الرحمن سولمی رحمت اللہ علیہ کی خدمت قرآن کا سلسلہ کم سے کم ارتیس سال تو تھائیں اس سے زیادہ وہ بہتر سال تک بھی کہوں سکتا ہے بہرحال آج بھی یہ قرآن پاک کی جو سندیں پہستے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن جتنے بھی ہیں مشہور قرآن ان قرآن کے اندر قرآن کوفہ کی جو جماعت ہیں ان کی تمام سندوں میں حضرت ابو عبد الرحمن سولمی آتے ہیں تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مشغلہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت سنائی ہے اور قرآن پاک کی الفات کا حفظ کر لینا یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے اور اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقالو لے صاحب القرآن اقرآن ورطقے ورطل کما کنت ترطلو فی الدنیا فا اند منزلتک اند آخر آیت تق روحا کہ تو یعنی صاحب قرآن سے مولا علیہ وسلم نے محقات کے اندر تفصیلی بحث کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ صدی سے پاک میں صاحب قرآن سے مران حافظ قرآن ہے کہ اس سے کہاں جائے گا قیامت کے روز کہ پڑھتا جاؤ جنت کے درجات کے اندر ترقی کرتا چلا جاؤ اور اسی طرح پر ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر جس طرح تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا اور تیرا مقام آخری آیت پر ہے جو تو پڑھے گا اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے درجات کی تعداد بھی قرآن پاک کی آیتوں کی تعداد کے مطابق چھہزار چھہ سو چھانسٹھ ہے ایک قول کے مطابق اس لئے کہ آیتوں کی تعداد کے اندر اختلاف ہے قرآن کے الفاظ میں تو کوئی یہ نہیں لیکن کسی بعض مطابق ایسا ہوتا ہے کہ پورا یہ ہے بعض قرآن کے یہاں وہ ایک آیت ہے بعض کے یہاں دو آیت ہیں اس لئے تعداد میں اختلاف ہے تو کہیں ڈھوننے جاؤ اور کئی بہش ہو جائے تو اشکال مک کر دینا تو بہر سال یہ حضر کر رہا تھا کہ یہ اللہ تبرک تعالیٰ کی طرف سے نواز آ جائے گا ایک اور حضیث میں حضر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرآن قرآن وعمل بما کہ جس آدمی نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس پر عمل کیا دیکھو بھئی وہ عمل کی بھی بات ہے یہ ہمارے پڑھنے والے حفاظ جو ہیں اس کو یاد رکھیں آج کل ایک مسیبت یہ ہو گئی ہے کہ بہت سے تو قرآن حفظ کرنے کے بعد پھر اپنا حال ایسا بنا لیتے ہیں کہ اس کی شکل و صورت دیکھ کر بھی یہ پتا نہیں چلتا کہ یہ قرآن پاک کا حافظ ہے قرآن جیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہو تو اس کا حق یہ ہے بخاری شریف میں جو کتاب و تعبیر رویہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک طویل خواب ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت شریف آتی کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھتے تھے کہ آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے کوئی اگر اپنا خواب بیان کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر انعید فرماتے تھے ایک روز اور آپ نے خود کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر کے اس کی تعبیر بتلاتے تھے اس سے ایک روز آپ نے فرمایا آج میں نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی آئے اور مجھے لے گئے اور پھر آپ نے اسی خواب میں فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور دوسرا آدمی اس کے پاس کھڑا ہے اور اس کے پاس بہت بڑا پتھر ہے اور وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے اور اس پتھر کے لگنے کی وجہ سے اس سوئے ہوئے آدمی کا چہرہ اور سر کچل جاتا ہے اور پھر وہ پتھر لڑک کر کے دور جاتا ہے اور پھر وہ آدمی جو ہے وہ کھڑا والا آدمی اس پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے اتنی دیر میں پھر اس کا چہرہ جب قریب آتا ہے تو ویسا ہی ہو جاتا ہے پھر وہ مارتا ہے اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے میں نے ان دونوں آدمیوں سے جو مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جا رہے تھے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے انہوں نے کہا چلو چلو اور پھر اس خواب میں بہت سارے مناظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے آخر میں پھر ان دونوں آدمیوں نے جو جو چیزیں اس خواب میں دیکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اسی وضاحت میں یہ کہا کہ آپ نے وہ منظر جو دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی ہے جس نے قرآن پاک کو حفظہ کیا اور حفظہ کرنے کا تقاضہ یہ تھا کہ راتوں کو اکھڑا رہ کر کہ اس کی تلاوت کرتا اللہ کے سامنے اور نماز میں اس کو پڑھتا وہ سویا رہتا تھا تو اس کو یہ عذاب دیا جائے گا قیامت میں تو دیکھو بھئی یہ ہے تو بڑی فضیلت کی چیز لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مشکل سوا ہوتی ہے اس لئے آپ کا رتبہ جتنا بلند اس لئے آپ کی ذمہ داری بھی ویسی ہوا کرتی ہے قرآن پاک جس طرح پڑھا ہے یاد کیا ہے اس کا حق ہے کہ آئندہ پڑھتے رہیں اور اس کو یاد رکھنے کا احتمام کریں اور وہ ہمیشہ پڑھتے رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی مثال تو ایسی ہے جیسے وہ اقال یعنی رسی بندے ہوئے اونٹ ہوا کرتے ہیں کہ اگر ان کی نگرانی کی جائے تب تو ٹھیک ہے اور اگر ان کی طرف سے بے پروائی بڑھتی جائے تو وہ پھر بھاگ جاتا ہے تو اسی طرح قرآن کی حفاظت کا احتمام کیا جائے گا اور پڑھتے رہیں گے تو محفوظ رہے گا ورنہ آدمی بھول جائے گا اور ایسا بھولتا ہے کہ دیکھ کر بھی پڑھنا یاد نہیں ہوتا یہ ایسے لوگ ہیں تو بہرحال یہ قرآن اسی رہے ہیں ہمارے بزرگوں میں ہیں حافظ آمی شہیف صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے تھے ان کی رسبت بھی بہت اونچی تھی لیکن کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے تھانہ بھون میں جہاں حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ ہے آج بھی وہ اس مسجد کے اندر جو ہے یہ تینوں بزرگوں رہتے تھے ہمارے جو تمام اقابل کے شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ ہیں میاں جی نوح حمد صاحب جنجانوی رحمت اللہ علیہ بہت پائے کے بزرگوں ہیں آج بھی ان کا کمرہ وہاں ہے محاری کے اندر وہاں لوگ جاتے ہیں وہاں آج بھی خوشبو کا احساس ہوتا ہے تو بہرحال وہ ان کے یہ تین خلفہ اس مسجد کے اندر رہتے تھے حضرت حافظ آمن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ مولانا فتح محمد صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا فتح محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے اور حضرت حافظ آمنے وہ عالمیت کا پورا کورس مکمل نہیں کیا تھا دنیان میں سے تعلیم چھوٹ گئی تھی بہرحال کوئی آدمی آتا تو حضرت حافظ آمن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ اس کو کہتے بھئی دیکھو بیعت ہونا ہے تو ان کے پاس جاؤ اشارہ کرتے تھے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرح اور مسئلہ پوچھنا ہو تو ان کے پاس جاؤ اشارہ کرتے تھے حضرت مولانا فتح محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کی طرح اور حقہ پی نہ ہو تو یاروں کے پاس بیٹھ جاؤ یوں کہا کرتے تھے تو بہرحال تھے بڑے اونچی نشبت والے تو کوئی آدمی کہتا کہ میں نے اپنے بچے کو حفظہ کرنے میں حفظہ میں لگایا ہے کہاں جنم روگ لگا دیا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ حفظہ مکمل کر لیا بات پوری ہو گئی نہیں یہ تو زندگی بھر کا سودا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے زندگی بھر احتمال کرنا ہے تو یہ نہ سمجھیا کہ آپ کا پورا ہو گیا آپ بے فکر ہو گئے اب تمزین اس کو یاد رکھنے کا آپ کو احتمال کرنا ہے تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی اس کی طرف اس کے پڑھنے کا احتمال کیا جائے اس کی حفاظت کا احتمال کیا جائے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے جن لوگوں کو منتخب کیا اور جن کو ہنچا مقام عطا فرمایا جیسے ابھی مولا خلیل صاحب نے ابھی شروع میں تمہیدی باتیں جو فرمائی تھی اس کے اندر وطل آیا تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جن لوگوں کو اللہ اس کام کے لیے منتخب فرماتے ہیں یہ اللہ کے مخصوص لوگ ہیں اور ہے بھی دنیا کا دستور کہ بھئی دیکھو کوئی بڑا آدمی کسی کام کی ذمہ داری لیا کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کام کسی ایسے ہی آدمی کو سوپتا ہے جو اس کا مخصوص آدمی ہو جس پر اس کو پورا اعتماد اور وصواس ہو کہ وہ اس کام کو صحیح طریقے سے مکمل طریقے سے انجام دے گا یہ لیکن میں نے ذمہ داری لی ہے تو وہ جس کے متعلق اتمنان ہو اسی کو وہ کام صحبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جن لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص لوگ ہیں اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انہا لیلہ اہلین من الناس یہ دنیا کے اندر دنیا کے لوگوں میں اللہ کے کچھ مخصوص لوگ ہیں قالو منہم یا رسول اللہ صحابہ نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتو جو لوگ قرآن کے مشغلے میں مشغول ہیں وہی اللہ والے اور اللہ کے مخصوص لوگ ہیں تو آج تو آپ کو یہ لقب مل گیا اللہ کے مخصوص لوگوں میں شامل ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لئے آپ کو چن لیا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو حقیقت تو یہ ہے کہ کام تو کرنے والی ذات اللہ کی آپ کوئی کہے کہ بھئی وعدہ اللہ نے کیا اور یاد ان سے کروا رہے ہیں نہیں یہ بھی اللہ ہی کروا رہا ہے ویسے بھی آدمی جو کام کرتا ہے بھئی قرآن پڑھے گا تو پڑھنے کے لئے آنکھوں کو زبان کو اور اس کو یاد کرنے کے لئے دل و دماغ کو استعمال کرے گا یہ آزا کس کے دیئے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیئے ہوئے ہیں یہ سب چیزیں تو اللہ کی دی ہوئی ہیں انہی کے دریئے سے قرآن پاک کو یاد کرتا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ یاد کرانے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وَلَقَدْ يَسْتَنْدَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَالْمِرْ مُدْدَقِرْ یہ یاد کرنے کے لئے قرآن کو آسان کر دیا وہ اسی وعدے کی تکمیل ہے ورنہ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کبھی یہ جتنے بھی بچے جنہوں نے قرآن ابھی آپ کے سامنے پورا کیا وہ وہ ہیں کہ جو عربی زبان سے واقش نہیں ہیں کون ہیں انہوں سے عربی زبان جاننے والا گویا قرآن ایک ایسی زبان کے اندر ہے جو ان کی مادری زبان نہیں ہے کسی کی مادری زبان جو ہے بنگالی ہے کسی کی مادری زبان گزیاتی ہے کسی کی مادری زبان ہندی ہے اور جو دہاکہ رہنے والا ہے وہاں کی وہ مادری زبان ہیں ان میں سے کسی کی بھی مادری زبان عربی نہیں ہے تو قرآن ایک ایسی زبان جو ان کی مادری زبان نہیں ہے اس میں ہونے کے باوجود اور اتنا زخیم بھئی آپ قرآن کو کھوئی کر کے دیکھیں گی سوالے سات سو آٹھ سو صفات ہیں اتنی زخیم کتاب اور اس کو تین سال کے دو سال کے ایک سال کے عرصے میں چھے مہینے میں دو مہینے میں بھی افضل کرنے والے ہوتے ہیں اتنی قدیل مدت میں یاد کر لیتے ہیں دوسری زبان کی کتاب ویسے ہم اور آپ کو کوئی ایک جملہ چائنی زبان کے اندر کوئی بنبورا دے چائنی زبان میں یہ جملہ ہے تو پہلی بات تو ہے اس جملے کو یاد کرنے میں کتنے دل لگ جائیں گی اور پتہ نہیں کب تک یاد رہتا ہے اور اگر یاد بھی کر لیا تو پھر اس کو بولنے کے لیے وہ لہجہ جو چینی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ تو ہم بول ہی نہیں سکتے میں کسی کو ہم گجراتی کسی اردو والے کو سکھلا دیں گجراتی کا جملہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ اگر شیخ بھی لے تو گجرات والے جس لہجے میں گجراتی بولتے ہیں اس لہجے میں وہ اس گجراتی جملے کو ادا نہیں کر پائے گا اس لہے اگر وہ بولے گا بھی تو سب ہن سنگے تو یہاں دیکھئے دوسری زبان کا لفظہ ہے دوسری زبان کی اندر ہے یہ کتاب اور اس کے باوجود ان سب نے پڑھا اسی عربی لحظے کے اندر اسی انداز یہ چھوٹے چھوٹے بچے اور اللہ تعالیٰ نہ یہ کوئی ان کے حافظے کا کمال نہیں ہے یاد رکھنا یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کروا رہا ہے ان سے کام لے رہا ہے ان کے حافظے کا کمال اگر ہوتا نا تو پچاس صفے کی کوئی کتاب دے دو گجراتی زبان کی یہ گجراتی جاننے والوں کو اور کہو کہ دو مہینے میں یاد کر کے لانا اسی طرح جیسے یہ قرآن سناتے ہیں سنائیو نہیں سنا سکتے یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی ان سے یاد کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے نا اللہ تعالیٰ اپنی اس وعدے کو اس طرح پورا کرتی اور کمال یہ ہے کہ یہ وعدہ بھی یعنی بڑے عمر کے لوگ آر کر قرآن یاد کرتے ہیں بڑی عمر میں اتنا اچھا یاد نہیں ہوتا گویا اللہ تعالیٰ ان چھوٹے بچوں سے یاد کروا کر کے گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلا رہے ہیں اور یہ وہی اللہ کی خاص انعیت ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ اس قرآن کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت بھی کروائی تو کس کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے میں تو کہا کرتا ہوں یہ چھوٹے بچے آج سال کے بارہ سال کے کہ ان کے ماں باپ جو ہے گھر کی کوئی قیمتی چیز کی حفاظت کے معاملے میں ان پر بھروسہ نہیں کریں گے دس آزار روپے ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں ان کو سوٹ کے جائیں گے دس آزار کی کیا بات کرتے ہو دو سو کا نوٹ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے ماں باپ گھر سے باہر جانے والے ہوں تو گھر کو تالہ لگا کے چابی بھی ان کو نہیں دیں گے پر بھروسی کو دیکھ جائیں گے ہے یا نہیں تو ان کے ماں باپ خود ہی ان کی حفاظت پر اتنا احتمال نہیں کرتے اللہ تبرکتالہ ان سے اپنی کتاب کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبرکتالہ ہی کی حفاظت کا وہ وعدہ ہے جو اللہ تبرکتالہ پورا فرما رہے ہیں تو بارال میں یہ ارزا کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس پر عمل کیا کہ اس کے والدین کو قیامت کے روز ایک تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی روشنی اس تاج کی وہ سورج کی روشنی سے بڑھ کر کے ہوگی اگر وہ سورج تمہارے گھنوں کے اندر آ جائے سورج آت تو ہماری زمین سے بہت دور ہے یہ سائنس دان کہتے ہیں کہ زمین سے سورج جو ہے وہ نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے کتنا نو کروڑ تیس لاکھ میل دور حساب لگاؤ گے نا توڑی آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا آپ بڑی سے بڑی فرنش لائٹ ہو تو وہ بھی دوسرے مولنے میں لگائے تو یہاں اس کی ایک کیرن بھی نہیں آئی خالی اتنا لگے گا کہ وہاں کوئی بلب جلدہ آئے اور نہ اس کی روشنی میں آپ اتنے بڑے ہور سے لکھاوا بھی یہاں پڑھنا چاہو تو نہیں پڑھ سکتے وہاں جاں مسجد ہے وہاں فلش لگایا ہو تو بھی ہے یا نہیں لیکن سورج ایسا روشن کہ جب تلو ہوتا ہے تو گھر کے اندرے کونے میں بھی اور بڑی سے بڑی فلش لائٹ اس دیوار کے ادھر لگائی گئے تو یہاں روشنی آئے گی یہاں اندرے میں ذرا بھی کمی نہیں آئے لیکن سورج کا حال یہ ہے کہ جب تلو ہوتا ہے تو گھروں کے اندرے کونے بھی کیا ہو جاتے ہیں روشن ہو جاتے ہیں اس کی روشنی کا یہ عالم یہ سورج ہمارے گھروں میں آ جائے تو اس کی روشنی کیسی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو جو تاج اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز کے طور پر پہنایا جائے گا اس کی روشنی سورج کی اس روشنی سے بھی بڑھ کر کے ہوگی جو سورج گھروں میں آ گیا ہو پھر آگے فرماتے ہیں فَمَا ذَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِعَادَ تو جس نے خود پڑھا اور عمل کیا اس کے مطالق سوچ سکتے ہو کہ اس کا کیا اعزاز کیا جائے گا جس کے صدتے میں جس کے طفیلیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ کیا جاتا ہے تو جس نے خود اس کتاب کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیسا نواز آجائے گا ایک اور حدیث میں ہے مَنْ قَرَى الْقُرْآنَ فَاسْتَذَرَهُ فَأَهَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اَدْخَلَهُ اللَّهُ جَنَّتَ وَشَفَّعُ فِي أَشْرَتِ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ كُلِّن قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّعَ تو جس آدمی نے قرآن پاک کو پڑھا اور اس کو یاد کیا زبانی یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا یعنی عمل کیا دیکھو یہاں بھی حفظہ کرنے کے ساتھ عمل کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ اس کو تو جنت میں داخل کریں گے اور اس کے خاندان کے ایسے دس آدمی جن کے متعلق ان کی بدعملی کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تھا اللہ اس کی شفاری سے قبول کر کے ان کو بھی جنت میں داخل کریں حالانکہ جس کے متعلق جہنم کا فیصلہ ہو جائے یا وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَيْزِمْ بِبَنِ وَسَائِنَتِينِ وَآخِي وَغْسِیرَتِينَتِينَتِوْهِ وَمَنْ فِي الْأَرْدِ جَمِعَا سُمَّيُنْجِي قَلَّا کہ جو مجرم یعنی جس کے متعلق قیامت کے روز جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ چاہے کہ وہ اس جہنم کے فیصلے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فیدیہ میں دے لیں کس کو اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اپنے خاندان کو ساری دنیا میں جتنا ہے اس کو بھی باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں کوئی چیز فیدیہ میں قبول نہیں کی جائے یعنی اللہ کا یہ فیصلہ بدل نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ حافظ کے اعجاز کے اعزاز میں جو ہے اس کے خاندان کے ایک آدمی کو نہیں بلکہ دس آدمیوں کو اس کی شفاریس کی وجہ سے جہانم سے نجات دیں گے جن کے لیے ان کی بدعملی کی وجہ سے جہانم واجب ہو چکی تھی تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حافظ کا کتنا اونچا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے اہم تو بہرحال یہ بہت اونچی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز حافظ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے یہ حافظ تو لقب اللہ کا ہے خدای لقب ہے وَنِنَا نَوْنَ حَافِظُونَ اس آیت میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے حافظ یعنی اس کی حفاظت کرنے والے تو اصل تو قرآن کے حافظ کون ہے اللہ تعالیٰ لیکن اللہ نے اپنا لقب یہ شاہی لقب ہے جو ان کو دیا گیا تو بہرحال یہ لقب بھی دیا گیا اللہ تعالیٰ اللہ نے اپنا لقب ان کو عطا فرمایا یہ بھی بہت بڑا اعزال جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے قرآن میں وَبِالْمُمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام رعوف اور رحیم کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور کسی نبی کو یہ چیز عطا نہیں کی گئی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حافظ اللہ کا لقب تھا ان لوگوں کو دیا اس قرآن پاک کی حفاظت کی وجہ سے یہ بہت بڑا اعزال ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تو بہرحال یہ سلسلہ جو قرآن پاک کی حفاظت کا ہے وہ بڑا اونچا سلسلہ ہے اس لئے اس کی قدر ہونی چاہیے اور جو لوگ اپنے آپ کو اس کے اندر مشہور کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہا اونچا مقام ہے آج اگر دنیا میں دنیا کی محبت کی وجہ سے اور دنیا کی چیزوں کے رغبت کی وجہ سے اگر کوئی اس کی قدر نہیں سمجھتا یا نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بہت اللہ تعالیٰ جو خالقِ کائنات ہے ان کی نگاہوں میں جب قدر و منزلت ہے تو لوگ سمجھیں مجھے محرومِ وقار و تمکین پر وہ نہ سمجھیں میری بزمکِ قابل نہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام اونچا ہے بس اب ساری دنیا ہمیں کچھ بھی سمجھتی ہو ہمیں اس کی کیا پرواہ ہونی چاہیے اللہ کے یہاں جب مقبولیت کا مقام حاصل ہو گیا تو یہ دنیا کے لوگ اگر دھیان نہیں دیتے تو اس کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت کسی کو اگر بادشاہِ وقت کے یہاں رسائی حاصل ہے تو لوگ اگر اس کی طرف دھیان بھی نہیں دیتے ہو تو اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی بنا ہے شاہ کا مسائب فرہ ہے اتراتا ورنہ غالبی لوگ دنیا میں ہماری قدر کریں یا نہ کریں اللہ تعالی نے تو اپنا مقرب بنائی لیا ہے اس لیے اس کی قدر ہونی چاہیے اور ان بچوں سے خاص طور پر تعقید کروں گا کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا احتمام کریں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ جو ہے سات دن میں قرآن پاک کو پورا کیا کرتے تھے جو سات منزلیں بنی ہوئی ہیں وہ اسی زمانے سے چل رہی ہے سات منزلیں سات دن میں قرآن پورا ہر ہفتے میں قرآن پورا کرتے رہو وہ بھی زبانی پڑھن کر کے فمی بے شوق یہ سات منزلیں جو ہے فا سے مراد سر فاتحہ پہلی ہوئی ہے اور نیم سے مراد سر مائدہ جان جسری منزل شروع ہوتی ہے یا سے مراد سر یوس اور با سے مراد سر بنی اسرائی اور شہشین سے مراد سر شہرہ اور واو سے مراد وصفان اور قاف سے مراد سر قاف تو یہ ہر منزل کے شروع کی درصورت ہے اس کا نام دے دیا گیا ہے اس لئے اسی طرح پڑھنے کا احتمام کیجئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ یہاں اس کا خاص احتمام ہوتا تھا بعض صحابہ تو وہ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت تمیم داری حضرت عبداللہ عبداللہ زبیر یہ حضرات وہ تھے جو ایک رات میں قرآن ختم کیا کرتے تھے بعض وہ تھے جو تین راتوں میں جیسے جیسے اور ہر صحابی کا ایک معمول تھا وہ اپنے قرآن کو اپنے معمول کے مطابق پڑھتا تھا بخاری شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاد بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ شعریح رضی اللہ تعالیٰ نوما کو یمن کا گورنڈ یمن کے دو حصے تھے اس زمانے میں ایک کو ایک حصے کا دوسرے کو دوسرے حصے کا گورنڈ اور حاکم بنا کر کے بھیجا اور ان کو تعقید کی تھی کہ ایک دوسرے سے ملتے رہنا ان حضرات کا معمول تھا کہ جب ان میں سے کوئی اپنے علاقے کے دورے کے لئے نکلتا تھا تو جب اپنے ساتھی کی اختیامگاہ کے قریب ہوتا تھا تو ان کی ملاقات کے لئے جایا کرتا تھا ایک مرتبہ حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے علاقے کے دورے کے لئے نکلے حضرت ابو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالیٰ نو اختیامگاہ جب قریب آئی تو ان کی ملاقات کے لئے گئے وہاں جو گفتگی ہوئی تو اس گفتگو میں کیا تھا انہوں نے پوچھا حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت ابو موسیٰ شریح رضی اللہ تعالیٰ نو کہ تمہارے قرآن پڑھنے کا چاہ آج تک تو ہم ملتے ہیں کہ تمہارے بچے کیسے تمہارے بھنوں کیسے تمہارا کاروبار کیسا تمہاری تنخواہ کیسے ہمارے سوالات یہ حضرت صحابہ اکرام کو دیکھئے پوری حدیث کا ذخیرہ آپ دیکھ لیجئے کبھی کسی نے کسی کو پوچھا کہ تمہاری حمدیمی کیا ہے تو بتا دو مجھے اور ہمارا مشغل دنیا ہی کو ہم نے سب بڑا بنا رکھا ہے تو ہر جگہ پس جب کوئی ملتا ہے تو اسی یہی چرچے ہوتے یہ کوئی چرچے کے قابل چیز کب پوچھتا ہے کہ تم دن میں کب ہگنے کے لئے جاتے ہو جب ہی سوال کو ہم برا سمجھتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ دوسرے سوالات بھی اس قابل ہی نہیں جب بھی کوئی مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے تو اس کی گفتگو دین کے متعلق ہی ہونی چاہیے دین حضرات نے پوچھا کہ حضرت محرز نے پوچھا آپ کے قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں چلتے پھرتے مختلف اوقات میں اس کو اپنا جو مقرارہ وظیفہ ہے یعنی روزانہ قرآن کا جتنا حصہ پڑھنا میں نے اپنے لئے تجویز کر رکھا ہے وہ پورا کرتا ہوں پابندی کے ساتھ آتا ہم اس کی بھی پابندی نہیں کرتے ویسے چاہیے کی پابندی ہوگی برابر اس میں ذرا برابری کوئی ہے جو چاہیے کو چھوڑتا ہوں دنیا میں کچھ بھی ہو جائے زلزل آوے بارش آوے ایکسیلنٹ ہو جائے دو گاریاں ٹکرا جائے اور ہزاروں حد بھی مر جائے یا کھاندان کے اندر بھی دو چار موتے ہو گئی ہو تو بھی چاہیے کی پیالی وہ دو ناغہ ہونے والی کھانا دو پھر کا ناغہ ہوں سفر میں ہوں حضر میں ہوں اور یہاں قرآن کا آت قرآن پڑھا تو آت تو حصل میں میں سورج گیا تھا اسے رہ گیا نالیلہ ابن نیدہ آت قرآن پڑھا بیوی بیمار تھی اسے قرآن نہیں پڑھ پایا بیوی بیمار تھی تو چاہیے کی پیالی نہیں چھوٹی تو قرآن کیوں چھوٹا چیزی بات ہے یعنی جو کام ہم اللہ تبرکتالہ کو راضی کرنے کیلئے اپنے لئے تجویز کیے ہیں ناغہ اگر ہوتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے فلا ملنے کیلئے آیا تھا تو آج میری تصویر چھوٹ گئی تصویر چھوٹ گئی وہ ملنے کیلئے آیا تھا کھانا چھوڑا کھانا نہیں چھوٹا کسی کوئی یہ سارے کام کبھی چھوٹتے نہیں چھوٹتا ہے یہ سب چھوٹتا ہے یہ سب بے رقبتی کی علامت ہیں وہ چھوٹے چاہیے کی پیالی چھوٹے کھانا چھوٹے لیکن یہ نہیں چھوٹنا چاہیے ایسا آپ اپنا رضام بنا لیجئے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے کہ وہ حضرات اپنی ان چیزوں میں ایسے پختہ تھے کہ دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دیتے تھے لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں یا سکتی تھی آج ہم نے اپنا مزاد بدل دیا ہم نے اپنی سوچ بدل دی اپنی فکر بدل دی ہم نے اپنی ساری توجہ دنیا کی طرف لگا دی آخرت کی چیزوں کی طرف سے غفلت برد کر یا اس کا وہ احتمام اس کی وہ قدر و قیمت نہیں رہی جو دنیا کی چیزوں کی ہمارے نگاہوں کے اندر تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی قدر و قیمت پہچانی جائے اس کے پڑھنے کا اور یاد رکھنے کا احتمام کیا جائے اور پھر اپنی زندگیوں کو بھی اس کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے حافظ جب اللہ نے اتنا بڑا لقب دیا ہے تو اس لقب کی لاج رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس لقب کے شان ہماری وضاقتہ ہونی چاہیے ہمارا لباس ہونا چاہیے ہمارا عمل ہونا چاہیے ہمارے اخلاق ہونے چاہیے ہمارے عامال ہونے چاہیے ان چیزوں کی طرف خصوصی توجہ کیجئے آج جو قرآن کے حفظہ کرنے کے بعد بھی بہت سے جنہوں نے قرآن پڑھ کے معاملہ ختم کر دیا اکثر وہ ہوتے ہیں کہ ڈاڑی بھی مندانہ شروع کر دیتے ہیں رمضان آتا ہے تو پھر ڈاڑی رکھیں احسوں کے پیچھے تا نماز مکروح ہے سیدھی سادھی بات خالی رمضان کے لیزاری رکھتے ہیں پھر رمضان کے بعد منوا لیتے ہیں تو وہ توبہ تو ہے توبہ تو اس کو کہتے ہیں جس میں یہ عظمہ ہو کیا اندہ یہ کامیان تو پہلے سے تہہے کہ رمضان جائے گا تو پھر شاپ کرنے گا اس لئے یہ ایسے ہوں کے پیچھے قرآن تراویہ بھی پڑھنا دورستہ نہیں ہے تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کا احتمام کیا جائے اس کی طرف خاص تودیو کی جائے اور ہمارے اصلاف نے جو طریقہ ہمارے لئے چھوڑا ہے اس پر چلیں گے تو ہی ہمارے لئے کامیابی ان کی زندگی ہمارے لیے لمنہ موجود ہے جس راستے پر چل کر ہزاروں اور لاکھوں نے کامیابی حاصل کی آج اس پر ہمیں یقین نہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے یقین کو مضبوط کریں اور حضرات صحابہ اکرام اور اصلاف اعظام کا وہ طریقہ جو ہمارے سامنے موجود ہے اسی پر جمع رہنا اپنی سعادت سمجھیں تب ہی ہم کامیابی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں ذرا بھی ادھر ادھر ہوں گے تو پھر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کو خاص تاقیب کی کہ دیکھو سیدھے راستے پر رہو قد سبک تم سب کا کہ تم سے پہلے بہت سے چلے ہیں تم بھی سیدھے راستے پر چلتے رہو اس راستے سے ہی در ادھر نہ ہونا بخاری شریف کی روایت ہے اس لئے اس کا احتمام ضروری ہے بہتال اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو مبارک کرے اور جن بچوں نے قرآن پاک ختم کیا ان کو ان کے والدین کو اہل خاندان کو بھی مبارک فرمائے دعا کرنی سبحانک اللہ اللہ و بہم دیکھو تبارک اسمو کا و تعالیٰ جبو کا و لائلہ آغیو لا یعنی اللہ اللہ what we saw صرف اللہ 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 بہم دیکھو جس اللہنہ ی عطیونی پرکی پیس کی تکنی کی جنگی اللہ چیستر طوری مجھسی نیوکو للقن کے الفائز کی بھی کبھی وہ کرکیا اللہن سیفرہ قولن قولن مؤمن سے قولن مبعائی سے قولن عمال سے قولن مخنال سے اللہنہ اس قرن کے جیو جو قوخے قولنے کا سینگی اور اللہ نیادیاں داریں کی مختلف دعوتی قولن پاکی تکنی اللہ ہم اپنے زندگی کو قرآن کی رحموں میں استعمال کرتے ہیں قرآن کی سروشی حاصل کرنے کی تفقیقتات ہے اللہ اسے راہ پر ہمیں بانزم بانے کی تفقیقتات ہے اللہ قرآن کی حقیقت تکنی پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی جبانہ مبارک سے پرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کو اندرچی محمد جواردین اور انکہ ہمارے خاندار ایسا تولہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے اللہ پوری صرف ہے ایس یا راہ جزیں ہوں اللہ انقہانداری اپنے دین کی 기� sca stripped کریں اللہ اسے حمل کو بھی میں ع کبار کریں اس Incredible تزہے منکو معلین کو لٹاب نہیں کو معلین کو اللہ اسے دائن سے ادلان طالح عالک سuksMP اللہ جو soldiers اور اللہ اپنے ب tod compی Akbar اسے دائن پر لگا بتاتی Gin اللہ جس طرح کے بئے قربانے میں اللہ ان کی ہر قربان کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان کی مسلم کی قبولت کا دیگہ بہتر جمعہ خیرت میں اس کا بے انتہا بدلہ عطا فرمائے اللہ اللہ سب سے رادم اللہ اللہ قرآن کی اللہ محنت کو اللہ اس کی ذکر سلسلے کو دنیا کے اندر آب فرمائے امت کی اس میں توجیہ کو ختم فرمائے اور قرآن کی حقوق کی علائیہ کا پہل نمیت کو احتمال بسیق فرمائے اللہ قرآن یا قائد کیوں پر مضبوطی سے زمانے اللہ قرآن یا خلاق عمال اور بیزن اللہ یا جائنی کنونکی ہنوکا توفیقا فرمائے قرآن کی من ماتسی بچنونکی ہنوکا توفیقا فرمائے اللہ ہم سبت بمانكم مات فرمائے ہمارے بمانكم سبت اکامل عجیلہ وستویلہ فرمائے وکنونکی قبضونکی اللہ عزیت شکلتا فرمائے تم شامنونکی ترشانونکو فرمائے حاجت ملوکی حاجتی طول فرمائے اللہ اللہ دونوں قرآن یا محبوس منکو رہائے اسی فرمائے اللہ جو مقدمات مماخوز منکو بری فرمائے جو جس مصیبت کو دل افتار اللہ سبس کو ملائے اسی فرمائے اللہ بیت المقدس کو یهود بل بیبود کی اللہ ممکن تسلیل سعادات فرمائے اللہ تؤسلیل کی بردن بسرط فرمائے اللہ تمام مالک اسلامیات اللہ مالک مسلمانو کی غیرات المالکو بیدار فرمائے اللہ اسلامی ممالک کی صورت اللہ مختف�� اللہ شعراء اسلامی حرمان زید مندخونك انفاد صانتف اللہ fucking روکان کرماني اللہ اسلامی قرآد نوام نه efendim حوالا رحمت اختیار کرنے کی توفیق عطا فاللہ اسباب غضب اور اسباب معنی سے سمیت کی پوری پوری افادت فاللہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قومتی ملیہ کرم مجیہ و قلیمہ اللہ اس کی من و السلام کی اس کی جعل و دال کی عزت و حدروں کی اعلو و عیال کی اس کی تجار و تظہرات و جائدات اور ہر چیز کی پوری پوری افادت فاللہ اللہ اس ملکنے اللہ اسلام شاعر کی افادت فاللہ مبانی سے امیرہ مقابل قرآنی اللہ مراکز دینیہ تبلیغیہ اللہ مقابر کی خانقاموں کی مساجد کی اللہ ہر اسلام چیز کی پوری پوری افادت فاللہ اللہ اسلام بشمل قوتیں اور تنظیم اسلام و مسلمانوں کے خلاف مساجد شہر کرنے اللہ اسلام پوری پوری اسلام کی مسلمانوں کی افادت فاللہ اللہ ہماری بدعمانیوں کی وجہ سے ہمیں حالات و فاللہ اللہ ہمیں اپنی بدعمانیوں کا احساس عطا فرما کر اسے سچی اور پتی توبہ ہی سکتا فرما اور عمدہ اس کی تلافی کی پوری پوری توفک عطا فرما اللہ اس مبارک مدیس کے موقع پر ملتظمین امیدہ ساسی جو مرور خصوصیت کے ساتھ دیارمت کے درخواستی کی ہے اللہ اللہ کے جائز موادے پوری فرما اللہ اس مدیس کے اندر جتے ہیں بھی موجود ہوئے اور ان کے بلوں میں جتے ہیں نائے امیدیں ہیں اللہ ہر ایک کی تمامنا و امید سے توبہ ہمیں واقع ہے اللہ تیرے سامنے ہاتھ ہوتھو ہے اور تیرے غلامی بلپور ہیں تو تمہیں ہے جب بھی مانگے لیا کرتا ہے اور مانگے پر تو اللہ تو ضرور عطا کرتا ہے اللہ ہمارے دمائے میں صفات قبولیت ہمارے دمائے میں